بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پروفیسر عابید عمر بیٹا آج سب سے پہلا جو ہے یونٹ جو ہے وہ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں جو کہ ہے بیٹا پلانٹ اور انیمل سیل کے درمیان میں ڈیفرنس دیکھو بیٹا جب آپ پلانٹ اور انیمل سیل کو ڈسکس کرتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے بیٹا وہ ان کا سائز ہے آپ دیکھو گے کہ پلانٹ کا جو سیل کا جو سائز ہوتا ہے وہ یویلی لارج ہوتا ہے جبکہ انیمل کا جو سیل ہوتا ہے وہ کمپیرٹیولی سمال ہوتا ہے پہلا ایک پوائنٹ آپ نے ہم ساری باتیں ڈسکس کریں گے جو کہ ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں دوسری جو چیز وہ اس کی شیپ ہے دیکھو بیٹا جو پلانٹ کا جو سیل ہوتا ہے وہ ریکٹینگلر شیپ کا ہوتا ہے جبکہ انیمل جو سیل ہوتا ہے وہ یویلی سفیریکل شیپ میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایک اور ڈیفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے بیٹا جو پلانٹ کا سیل ہوتا ہے یہ اپنی شیپ کو فکس رکھتا ہے اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کے اِردگد ریجڈ سیل وال ہوتی ہے انیمل کا جو سیل ہے وہ اپنی شیپ کو جو ہے بیٹا وہ چینج کر سکتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر جو سیل وال ہوتی ہے وہ ایپسنٹ ہوتی ہے یہ اس کی مین ریزن ہے نیکس پوائنٹ کی طرف ہم جائیں گے بیٹا نیکس جو ہے اب یہ جو سلائیڈ ہے بیٹا اس کے اندر میں نے آرگنیلی کا ڈیفرنس جو ہے وہ منشن کیا ہے یہ بھی جو ہے بیٹا وہ آپ نے بڑے گھوڑ سے سننا ہے دیکھیں سب سے پہلا جو بیٹا سیل وال کا ہے کہ آپ جانتے ہو کہ بیٹا پلانٹ کے اندر سیل وال ہوتی ہے جبکہ انیمل میں جو ہے وہ سیل وال اپسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا کیوں کیونکہ سیل وال جیسے بیٹا جو ہے مجود ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے کیونکہ پلانٹ کا سیل جو ہے وہ ترجیٹ ہوتا ہے پانی کو جو ہے یہ گین کرتا ہے وارٹر کو گین کرتا ہے سویل کرتا ہے اور ترجیٹ ہو جاتا ہے اور یہ پلانٹ سیل اتنا وارٹ چلا بھی جائے تو وہ برست ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہے بیٹا وہ سیل وال نہیں ہوتی پھر دوسرا جو ڈیفرنس ہے بیٹے وہ ہے گالجی آپریٹرز کا اب گالجی آپریٹرز کا بالکل ڈیفرنس ہے دیکھو بیٹا پلانٹ اور اینیمل سیل دونوں میں بیشک گالجی آپریٹرز ہوتا ہے لیکن جو اینیمل سیل کے جو گالجی آپریٹرز ہوتا ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے زیادہ ویل ڈیویلپ ہوتا ہے اس کی ریزن ہے کہ اینیمل سیل کو بہت ساری سکریشن پرفارم کرنی ہوتا ہے جبکہ پلانٹ کا جو سیل ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ سکریشن جو ہے وہ پرفارم نہیں کرنی ہوتی کیوں کیونکہ اس کے اندر بڑے سیلیکٹیو سے ہارمونز آپ جانتے ہیں کہ صرف پانچ ہارمون ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ کے اندر پائے جاتے ہیں تو بہت کم سکریشن جو ہے وہ اس کو پرفارم کرنی ہوتے تو اس کا جو گالجی oپیٹر ہے وہ انتہائی سیمپل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ سیمپل ہوتا ہے اور جو ہے وہ اتنا زیادہ ویچ ویللپ نہیں ہوتا اور اس کو جو ہے اس کا وڈ بھی جو ہے وہ چینج ہوا ہے جس کو ڈکٹ آیا او سوم کہا جاتا ہے مطلب پلانٹ کا جو گالجی اپریٹر ہے اس کو ڈکٹ آیا او سوم کہا جاتا ہے دوسرا تیسرا جو ڈیفرنس ہے وہ ہے سینٹریول کا یہ بہتا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضرور ہے دیکھو بیٹا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پلانٹ میں جو ہے وہ سنٹریول absent ہوتا ہے جبکہ animal cell کے اندر جو ہے وہ سنٹریول جو ہے وہ present ہوتا ہے اس کا difference جو ہے بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بات جو ہے وہ clear ہو جائے گی دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا پلانٹ کی تو پلانٹ کی بھی تو بیٹا دو کٹیگریز ہیں ایک میں سنٹریول ہوتا ہے ایک میں نہیں ہوتا یہ بات آپ کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں پلانٹ کی ادھر آپ بات کرتے ہیں نا پلانٹ کی تو پلانٹ تو دو کٹیگریز کے اندر ہے ایک ہوتا ہے lower plant اور ایک بیٹے ہوتا ہے higher plant اب lower plant جیسے کچھ bryophytes ہوتے ہیں ان میں سنٹریول موجود ہوتا ہے present ہوتا ہے جبکہ یہ سنٹریول higher plant میں جو ہے بیٹا یہ absent ہوتا ہے ٹھیک ہوگے نا یہ میں بات جو ہے بیٹا وہ سنٹریول کی کر رہا ہوں یہ بات یاد رکھیں اس کے علاوہ جو ہے بیٹا higher plants کے ساتھ ساتھ جو yeast ہوتا ہے یہ ایک فنگس ہے آپ جانتے ہو اس میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیٹا یہ protist میں بھی absent ہوتا ہے صرف اور صرف جو ہے بیٹا animals ہوتے ہیں animal کا سہل ہوتا ہے جس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے چلیں میرا خیال آپ کو یہ بات آپ سمجھ آگئے ہوگی اب یہ اگر اس سے related mcqs آئے گا i think آپ جو ہے وہ بہتی آسانی سے اس کو کر لوگے بیٹا اس کے بعد جو next جو difference ہے بیٹا وہ difference ہے جو ہے بیٹا وہ difference ہے microtibule کا دیکھیں microtibule کا difference بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ester جو ہے یہ absent ہوتا ہے جبکہ ester یہاں پر موجود ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو concept دے دوں پھر یہ بات آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ لے گی دیکھو بیٹا یہاں یہ centriole ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ centriole ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں centriole سے آپ جانتے ہو کہ centriole سے جو ہے بیٹا یہ centriole region ہے یہ جو باہر کی طرف جو microtibule originate ہو رہا ہے نا یہ والا this is a call ester microtibule this is a call ester microtibule ٹھیک ہو گیا جبکہ جس کے ساتھ chromosome attach ہے یہ آپ دیکھ بھی رہو یہ بیٹا لیبل بھی کیوں ہو گا یہ kineto core microtibule ہے جبکہ جس کے ساتھ کوئی chromosome attach نہیں ہے یہ جو microtibule ہے اس کو کہتے ہیں polar microtibule یہ just polarity کو maintain کرتا ہے just یہ polarity maintain کرتا ہے یہ تین طرح کے microtibule ہوتے ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں تین طرح کے جو ہے بیٹا یہ microtibule ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر جو ہے بیٹا وہ mention ہے ٹھیک ہے نا اس میں سب سے پہلا جو ہے بیٹا جو ہے سب سے پہلا ester microtibule دوسرا kineto core microtibule اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے polar microtibule ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ester ہے یہ plant میں absent ہوتا ہے plants کے اندر جو ہے وہ یہ absent ہے جبکہ animals میں یہ تینوں ہوتے ہیں animal میں ester بھی ہوتا ہے kineto core بھی ہوتا ہے polar microtibule بھی ہوتا ہے یہ آپ نے بات جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ یاد رکھنی ہے چلیں اس کے بعد اگلے difference کی طرف جاتے ہیں بیٹا next جو difference ہمارے پاس مجود ہے بیٹا وہ difference ہے glioxisome کا glioxisome کے بارے میں بیٹا میں آپ کو ایک بات بتا دو glioxisome جو ہے وہ fat storing seed producing plants کے اندر ہوتا ہے یہ شرط ہے اس کی کہ fat بھی store کرتا ہو اور seed بھی produce کرتا ہو مثلا میں example یہاں پر بیٹا جو ہے وہ اس کی explain کر رہا ہوں مثلا جو ہے بیٹا وہ آپ نے soya bean کا نام سنا ہوگا ان میں یہ موجود ہوتی ہے اسی طرح جو pea plant ہے اس میں کیونکہ fat نہیں ہوتے حلقے seed ہے پی کے اندر جو ہے بیٹا یہ absent ہوتی ہے یہ ہماری بات بک میں بھی mention ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنے ہیں animal cell کے اندر glioxisome جو ہے وہ سیرے سے absent ہوتی ہے پھر اس کے بعد next جو part ہے بیٹا وہ ہے paroxysome paroxysome کی بات اگر ہم کریں تو paroxysome بیٹا plant میں بھی موجود ہے اور animal میں بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹا یہ yeast میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ protist کے اندر بھی پائی جاتی ہے یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے بیٹا next difference کی طرف آ جاتا ہے that will be a plasma decimata سب سے پہلے کہ بیٹا plasma decimata ہوتا کیا ہے تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں اگر idea ہو جاتا ہے نا بیٹا تو پھر میں اس کے بعد اگلی بات آپ سے جو ہے وہ کر رہتا ہوں دیکھیں جو جب ہم بات کرتے ہیں بیٹا اس کی plasma decimata کی plasma decimata یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک cytoplasmic junction ہے دیکھیں نا اس کو لیے میں تھوڑا سا اور آسان کرتے تو بیٹا یہ دو سیل کے protoplasm کو یہ اصل میں protoplasm to protoplasm ایک connection ہوتا ہے protoplasm to protoplasm جو ہے یہ ایک connection ہے ایک سیل کا protoplasm دوسرے سیل کے protoplasm کے ساتھ interconnected ہوتا ہے water اور کچھ minerals جو ہیں یہ exchange کرتے ہیں اچھا ہم بچوں میں miss confusion ہوتی ہیں کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ cell wall to cell wall connection ہے بیٹا یہ ایسا نہیں ہے یہ cell wall to cell wall connection نہیں ہوتا آپ اگر chapter number 14 نکالے نا تو شاید آپ کو ذہن میں آئے وہاں پر جو ہے یہ simplast pathway میں جو ہے وہ discuss ہوا ہے جو کہ cytoplasm to cytoplasm pathway ہوتا ہے جبکہ cell wall میں جو pathway تھا وہ epoplasm pathway تھا جو cell wall to cell wall ہوتا ہے اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ جو connection ہوتا ہے plasmo decimata کا یہ proto plant to proto plasm ہوتا ہے not cell wall to cell wall ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو ہے بیٹا plasma decimata کی ہم بات کر رہے تھے plasma decimata کے بارے میں بیٹا میں آپ کو بتا دوں plasma decimata جو ہے وہ صرف صرف بیٹا وہ plant کے اندر پائے رہتا ہے animal کے اندر یہ بالکل absent ہوتا کیونکہ animal کو یہ چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے exchange نہیں کر رہے تو اس میں اس کی جگہ پر نا tight junctions ہوتے ہیں جو کہ دو cells کو interconnected رکھتے ہیں بس یہ بات آپ جان لیں ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ بات جو ہے وہ آپ کی بک میں available نہیں ہے چلے next move کرتا ہوں بیٹا میں اگرے چیزوں کی طرف جاتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں بہت اچھے سے جو ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گی چلے next جو ہے بیٹا وہ difference ہے لائسوسوم کا دیکھیں بیٹا لائسوسوم کا major جو work ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے digestion کا work ہوتا ہے تو اب plant تو digestion perform کرتا ہی نہیں تو اس لئے plant میں یہ organally جو ہے یہ absent ہوتی ہے جبکہ animal کے اندر یہ organally جو ہے یہ موجود ہوتی ہے پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم بیٹے vacule کی اب یہ جو vacule ہے نا vacule یہاں پر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹر میں بھی ہوتا ہے اس کی position بھی یاد کرنے لیکن جب plant کا سیل بنتا ہے تو اس میں جو vacule وہ چھوٹے چھوٹے vacule ہوتے ہیں آپ کی بک میں لکھا ہے کہ ان کی coli sense ہوتے ہیں coli sense کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے میں fuse ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں fuse ہونے کے بعد وہ بڑا ایک large vacule بن جاتا ہے جو کہ سیل کی center position کو occupy کرتا ہے جبکہ animal سیل کے اندر یہ سائیڈوں پر ہوتے ہیں پریفرل سائیڈ پر ہوتے ہیں اور یہ small سائیز میں ہوتے ہیں بیٹا یہ جو ہیں یہ پرانڈ میں تو ہوں گے animal میں یہ بالکل absent ہوتا ہے کیونکہ animal heterotroph ہوتے ہیں ان کو chloroplast کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس کے بات ہے nucleus nucleus دونوں میں موجود ہوتا فرق صرف ان کی position کا ہے پرانڈ میں کیونکہ center میں vacule ہے اس لئے nucleus وہ اس کا peripheral پر ہوگا جبکہ animal cell کے اندر center میں ہوتا ہے nucleus تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد اس کے cytokinesis کا difference ہے یہ بھی فرق آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اب cytokinesis یہاں پر mention ہے کہ plant میں وائع phragmoplast ہوتی ہے جبکہ animal cell میں وائع constructing ring ہوتی ہے یہ بھی چلے میں اس کو تھوڑا س explain کر دیتا دیکھو بیٹا آپ اگر دیکھیں نا تو یہ آپ کو ایک slide دکھائی دے رہی ہے دیکھیں اس کے اندر plant اور animal cell دونوں ہی منچہ ہیں یہ base plate بنی ہے یہ پر میں آپ کو کچھ cytokinesis کی بات آگیا تو آپ کو اس area سے جو mcqs پک ہو سکتے ہیں وہ بات ہے میں آپ کو بتا دیکھو بیٹا plant cell میں سب سے پہلے golgi جو complex ہوتا ہے golgi complex اس سے meta face کے دوران یہ mcqs کا point ہے meta face کے دوران کچھ vesicles بنتے ہیں آپ دیکھو cell plate جو لکھا دی رہے ہیں یہ جو cell plate بنی ہے نا یہ cell plate یہ آپ کو دکھائی دی رہی ہے cell plate یہ انہی vesicles سے مل کر بنی اور یہ سب کچھ meta face state کے اندر ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی telophase آئے گا telophase آئے گا یہ vesicles convert ہو جاتے ہیں phragmoplast میں phragmoplast جو telophase میں بنتی ہے یہ membrane ایسے یہاں پر اکٹھی ہو جائے گی اور پھر cell درمیان سے یہ break ہو جائے گا ایک اور important mcq میں بتا دوں اس phragmoplast نے آگے چل کے new cell کی cell membrane بنی ہے کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ phragmoplast cell wall بنائے گا یہ cell cell wall بنانے کے لیے کچھ substance release ضرور کرتی ہے substance یہ release کرے گی خود یہ cell wall نہیں بنتی خود یہ convert ہو جاتی ہے cell membrane کے اندر یہ سارے mcqs کے پوائنٹ تے discuss کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس area سے اگر کوئی mcqs آتا ہے تو وہ آپ کو clear ہو اب بات کر لیتے animal cell میں ester microtubules involve ہوتے ہیں cytokinesis کے اندر کون involve ہوتا ہے ester microtubules اب وہ کس طریقے سے involve ہوتے ہیں یہ بات بھی میں آپ کو بتا دیکھیں فرض کر لیں یہ ایک animal cell یہ centriol ہے اور آپ جانتے کہ یہ ester ہے یہ ester ہے یہ ester microtubules جو outside کے اوپر radiate ہوتے یہ پتا کیا کرتے ہیں center میں ایسے signal send کرتے ہیں center کے اندر ایسے signal send کرتے اور center میں جو ہے بیٹا وہ actin اور myosin جو protein ہوتی ہے بیٹے وہ accumulate ہو جاتی ہے وہ اکٹھی ہو جاتی actin اور myosin protein یہاں پر یہ آپ جانتاو کہ دیدار دی contact ائل protein یہ contraction کاز کرتی ہیں یہ sel کو اندر کی طرف جو ہے وہ ایسے pinch کریں گے یہ pinch کرتے ہیں اور یہ pinching آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ sel کے باہر سے دکھائی بھی دیتی ہے یہ cleavage faro بن جاتی ہے یہ constricting ring بولنے یا cleavage faro بولنے اس کو یہ بن جاتی ہے اور ایک difference یہ بھی دیکھ سکتے دی سائٹو کانیسیز جو ہے بیٹا constricting ring جو ہے یہ constriction جو ہے وہ animal cell میں appear ہوتی ہے plant cell میں اندر کیا ہو رہا سائٹو کانیسیز کب اور کیسے سٹارٹ ہوئی ویج فارو یا constricting ring بنتے جبکہ plant میں فرگمو پلاس بنتے بہت سارے ڈیفرنس جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے آپ کو یہ سارے ہی اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں تاکہ ایم سی کیوز اگر کسی بھی انگل سے آتا ہے آپ بڑی آسانی سے کلیر کر ان کو ریزارو کر لیتے پلاٹ کا جو سی ہوتا ہے وہ سٹارج کی شکل میں ریزارو کرتا جبکہ اینیوال کا جو سی ہوتا ہے وہ اپنی فوڈ گلیکو جن کی شکل میں ریزارو کرے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہمارا پلاٹ اور انیمال سی کا مکمل مکمل ہو گا ٹھیک ہے آپ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ